بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مرزا برز کلین ایک مرزا تیکر ایمان گجرات سے دعا گو ہوں جی تمام دوست حباب خیر وفیت سے ہوں آپ کے گھر والے آپ کا شوق سلامت رہے دوست حباب ایک بہت کامن پرابلم جو آج کل سب بھائیوں کو فیس کرنی پڑ رہی ہے مجھے بھی فیس کرنی پڑی ہے تو میں نے بولا کیوں نہ مجھے جس چیزوں سے فائدہ ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ مجھے بھی کسی نے بتائی ہے تو یہ پھر ایک قرض ہوتا ہے جو ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی گائیڈ کرے تو ہمیں دوسروں کو گائیڈ کرنا چاہیے شویب آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے جنہوں نے اپنی ایک مکمل سیریل ہمارے ساتھ چلا رہے ہیں تو انہی کے مشورے سے جو ٹریٹمنٹ سوکڑے کا میں نے کی ہے نا وہی میں ٹریٹمنٹ آپ کو آج مکمل طریقے سے بتاؤں گا دکھاؤں گا کہ کون کون سی میڈیسن میں یوز کر رہا ہوں کس کس مقدار میں یوز کر رہا ہوں اور کتنے دن یوز کرنی ہے مکمل سوکڑے کا علاج لاؤ برڈز میں یہ انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا جو کہ شویب بھائی کی ماشاءاللہ کاوش ہے انہوں نے میڈیسن بتائی تھی جو میں نے یوز کی مجھے فائدہ ہوا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ میں اپنا شوک بھی آپ کے ساتھ شو کر رہا ہوں یہ برڈ ہے یہ جو پرسناٹہ ہے مرحیات سے تو پرسناٹہ ہی اس کو کہتے ہیں میں بھی کچھ اور ہی ہو یہ جو فیشر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ سوکڑے میں تھا اس کے ساتھ ایک اور فیمیل تھی اس کی جو اکسپائر ہو گئی وہ گرین تھی لیکن الحمدللہ یہ دیکھ لیں آپ ہیلڈی ایکٹیو سیپ ماند اڑ رہا ہے بالکل زبردست ہے یہ تقریباً سارے بریڈ کے اوپر ہیں دیکھیں انہوں نے نیسٹنگ کر لی ہوئی ہے سارے یہ ڈبوں کے اندر آ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان سب نے نیسٹنگ کر لی ہوئی ہے میں بھی کچھ نے لینگ کر لی ہو میں نے چیک نہیں کیا ٹھیک ہے لیکن میرے کاکٹل جو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ آج بچے بھی نکال لی ہیں تو یہ میرے پرندے بھی ساتھ میں شوک کریں اور انشاءاللہ آپ کو میڈیسن بھی بتاتے ہیں میڈیسن کی مقدار بھی بتائیں گے اور سافٹ فوڈ میں آپ نے کیسے یوز کرنی ہے پانی میں کون سی چیز یوز ہوگی اور کس طریقے سے یوز ہوگی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ہے میڈیسن آپ کے سامنے آگئی سار لائزویٹ جیٹی پار ویبرامائسین ریگنام انڈا بریڈ ٹھیک ہے ساتھ میں سرنج پڑی ہوئی ہے پانی والی جس کے ساتھ ہم نے اس کی کوانٹیٹی آپ کے بتانی ہے کہ آپ نے کتنی کوانٹیٹی میں کون سی چیز لینی ہے کتنے پانی میں آپ نے اس کو حل کرنا ہے اور اس مقدار میں آپ نے پرندوں کے آگے ڈالنا ہے یہ تقریباً چیزیں ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس کے پہلے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں آپ بھائی سارے ٹھیک ہے یہ آپ کے طرف سے ایک ریگارڈ ہوتا ہے ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو پتا چال سکے آپ کو بدانے کام جو طریقہ بتاتے ہیں وہ سمجھ آسکے یہ نیو فینسیر کے لیے ہوتی ہے زیادہ تر یہ نیو فینسیر کے لیے اس لیے بولا ہے کہ تاکہ آپ کو نیو فینسیر جو ہیں ان کو کوانٹیٹی اور چیزوں کی پہچان ہو سکے کہ کتنی کوانٹیٹی میں آپ نے دینی ہے کون سی میڈیسن ہوگی جیٹی پار ہے جیٹی پار آپ کو دیکھو دکھا رہا ہوں کہ سیرپ آپ لینے جائیں آپ کو مسئلہ نہ ریگنم ریگنم آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے لائزووٹ لائزووٹ سامنے پڑا ہوا ہے ویبرامائسین کیپسول آپ کے سامنے ہے دو بریڈ کے پیس ایک ابلہ ہوا انڈہ آج جھرہ انڈہ سے ایتری کسے نہیں ابلہ تو یہ انڈہ زرہ سکت ہو جائے تو اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے بریڈ میں یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ویبرامائسین کے کیپسول ہوگے یہ آپ نے پانچ دن کورس کرنا ہے ویبرامائسین ایک کیپسول ڈائی سو ایمل پانی میں اب مقدار کو دھیان سے دیکھیں اور سنیں ڈائی سو ایمل پانی میں آپ نے ایک ویبرامائسین کا کیپسول ڈالنے ٹھیک ہے یہ انڈا بریڈ آپ دیکھ رہے ہیں اب اس کو بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں آپ کو کیسے بنانا ہے چلیں بریڈ سے شروع کرتے ہیں بریڈ کو کرش کرنے میں تو ہاتھ سے ہی کر لیتا ہوں بلکل پورڈر فارم میں یہ ہو جاتی ہے آپ اس کو ذرا زور سے رگڑیں نا تو اپنے کے ہاتھ میں یہ بلکل پورڈر فارم میں ہو جائے گی جیسا آپ دیکھیں گے اس کے اندر آپ نے انڈے کو میش کر لینا ہے اچھی طرح سے ہاتھوں سے اور صرف ریگنم کے دو کترے ہیں ٹھیک ہے دو سے چار کترے آپ نے صرف ریگنم ڈالنے ہیں دو بریڈ کے پیس ہوں تو اس میں دو اگر بریڈ کے پیس زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر آپ اس مقدار سے کترے ڈالنے ہیں چمچینی کترے ڈالنے ہیں صرف ریگنم کے بہت ممولی مقدار میں تاکہ اس کا ذائقہ نہ بدلے اگر زیادہ مقدار میں ڈالیں گے یہ کھٹی ہو جائے گی اس کا ذائقہ بدل جائے گا پھر آپ کا پرندہ کھائے گا نہیں اس کو پھر ہلکا ساکھ ٹاچ دینا ہوتا ہے یہ دیکھیں بلکل پورڈر فارم میں میں نے کر لی ہے اب انڈوں کو میں ہاتھ سے ہی میش کر دیتا ہوں اس کے اندر بلکل یہ بھی پورڈر ہو جائے گا یہ تھوڑا سا جہلکہ تھا صحیح طریقے سے اس کی ذرگی جو ہوتی وہ سخت نہیں ہوئی ہوئی تھی اس وجہ جیسے یہ اس طرح ہو گیا لیکن اس کو میں اچھی طریقے سے اس کے اندر مکس کر لیتا ہوں بہت یہ بھی پورڈر فارم میں ہی ہو جاتے ہیں ملنے کے بعد بھی پھر اس میں یہ ریگنم بول ہے دو کترے صرف آپ نے ڈالنے ہیں یہ دیکھنا آپ اس کے اندر بلکل یہ تھوڑا سا گھاڑا ہوتا ہے اس کو اچھی طرح ہاں سا ہلا لیا کریں تو یہ صرف دو کترے آپ نے لینے ہیں وہ آپ اس کے اندر ڈال دیں تھوڑے سے یہ بلکل ممولی سا یہ اس کے اوپر سے میں اتار کر یہ ڈال دوں گا اس کے اندر مکس کر لوں گا بلکل سافٹ فوڈ کے اندر صرف آپ نے اسی کو مکس کرنا ہے انڈا بریڈ دینے آپ نے انڈا بریڈ آپ بے شک دس سے پندرہ دن چلا سکتے ہیں کم سے کم دس دن دیں ہیں ان کو انڈا بریڈ جو سکڑے والے ہیں کبھی آپ اگر چھلی دینا چاہتے ہیں چھلی کے اوپر ریگنم لگا دیں جس دن آپ سافٹ فوڈ دالیں وغیرہ بھگوتے ہیں ان کو تھوڑا سا کرش کر لیں اس کے اوپر تھوڑا سا ریگنم مکس کر لیں لیکن یہ ریگنم آپ نے دس سے پندرہ دن چلانا ہے اس کا ویبرامائسین آپ نے پانچ دن چلانا ہے ٹائیسو ایمل میں صرف ٹائیسو ایمل پانی لے لینے اس میں ایک کیپسول پانچ دن کا یہ آپ نے کوس کر لینا ہے سوکڑے والے برڈز کو تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اپنے اس انجیکشن کے ساتھ یا جو بھی چیز آپ کے پاس ہو اس کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں ڈراپر کے ساتھ تو اس کے ساتھ یہ ہم میڈیسن کو لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو میں سیرپ نکال لوں گا آپ کے سامنے لائزویٹ جیٹی پر میں ایک ہی مقدار میں ان کو جمع کر لیتا ہوں جتنا لائزویٹ ہوتا ہے اتنا ہی جیٹی پر ایک ہی شیشی میں مکس کر لیں تو ان لاکھ بھی رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں میں سے چار چار سی سی چار ایمل چار سی سی ایک ہی ہوتا ہے چار ایمل یہ دیکھ لیں میں نے لے لیا اس کو لائزویٹ چار ایمل چار ایمل جیٹی پر یہ آپ نے اس ڈائیسو ایمل پانی میں ڈال دینے یہ آپ کی مکمل سوکڑے کا ٹریٹمنٹ شئر ہے ٹھیک ہے یہ آپ پندرہ دن چلائیں گے یہ آپ نے پندرہ دن چلانا ہے لائزویٹ ٹھیک ہے اور یہ جو جیٹی پر یہ پندرہ دن چلے گا پانچ دن کے بعد ویبرامہ سین ہتم ہو جائے گا لیکن پھر یہ جو دوسرے طاقت والے سی رپ ہیں لائزویٹ ہو گیا ریگنم ہو گیا جیٹی پر ہو گیا یہ آپ کے دس سے پندرہ دن چلیں گے سی رپ تو پندرہ دن مسٹ چلانے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھا جو میں نے کیا یہ شویب بھائی کہ توسط سے مجھے بتایا گیا ہے شویب بھائی نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا تا الحمدللہ بلکہ سیت مند ہیلڈی ایکٹیو ہو گئے ہیں ان کا ٹیلی فون نمبر بھی میں نے ویڈیو میں منچن کر دیا ہے ساتھ بتا دیا ہے تو کسی بھائی کو بھی کوئی مسئلہ ہو لائبرز کے مطلق پیرٹس کے مطلق تو آپ شویب بھائی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ گائیڈ کریں گے وہ ہمارے ساتھ پہلے بھی بہت کوئیٹ کر رہے ہیں آپ دوستوں کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں کہ جیسے ان کو بریڈ حاصل ہو اسی طریقے سے آپ کو بھی بریڈ حاصل ہو اسی طرح آپ کا بھی فائدہ ہو تو ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں لائک کیا کریں کومنٹس کیا کریں اور اپنی اراغ ضرور ہمیں بتایا کریں تاکہ ہم اور اچھی ویڈیو آپ کے لئے بنا سکیں چینل کو سبسکرائب سب سے پہلے کرنا ہے اور اگر اچھا لگے تو پھر اپنے دوست و حباب کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ وہ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھا سکیں السلام علیکم دعوں میں یاد رکھنا مرزا تیکر ایمان گجرات سے مرزا بیٹس کلینے کے توسط سے